موسیقی لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے دھرا ہوا سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لئے میں اس دوست کو اس کی نفسوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لئے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق اب بھی اس کی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لط لگ گیا اس سے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا اس کو کسی نے لات ماری تو اس سے دھو گیا مہربانی بہتری لات سے میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لط پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا اور جب میری کالیج لائج میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھا ہوا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دیا تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی تو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا ہوتا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو نہیں تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھا گھنڈہ تو یوں ہی گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا جیہا مارد اور ٹائم اوور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنڈے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو پھر میں نے کہا آمیر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازہ دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہنے یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنڈہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنڈہ ایسے بٹھ کر یوں سنتا ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج ہے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلنی تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلے دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ گا اس کو میسیج کیا کہ امیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایہ ہوا بہت ستایہ تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ ہوں میں پہلے اسے میسیج دے تو میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسید دیتا ہے کال کر لی تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسید دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں نے کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں پیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل چکی نشہ پہ لاکے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے سب محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبا محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبا علیہ صلاة اللہ